شادی ہر انسان کے لیے زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں دنیا بھر میں شادی کو یادگار بنانے کے لیے کپڑوں، زیورات، جگہ، کھانے پینے اور فوٹو شوٹ پر پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے بولی ووڈ ستاروں کی تو وہ اس کام میں آگے آگے ہیں بولی ووڈ میں ہونے والی کچھ شادیاں اتنی مہنگی ہیں جن پر آنے والی لاغت سن کر آپ حیران ہو جائیں گے بولی ووڈ کی پانچ مہنگی ترین شادیاں کون سی ہیں ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی سے پہلے منقض ہونے والی تقریب میڈیا پر کئی دنوں تک موضوع بحث بنی رہی تھی بھارتی شہر جام نگر میں ہونے والی ان تقریبات میں دنیا بھر سے باثر شخصیات کے ساتھ ساتھ نامور بولی ووڈ اداکاروں نے بھی شرکت کی تھی اس میں بولی ووڈ کینگ شارو خان، بجرنگی بائی جان، سلمان خان، آمیر خان، بچن فیملی، کپور خاندان، دیپکا پاڈکون اور ان کے شوہر رنویر سنگھ، قطرینہ کیف، وکی کوشل، رجنی کانت، رانی مکھرجی، کاجول، عجیب دیوگن، پرینکا چوپڑا سمیت کئی نامور ستاروں نے شرکت کی دنیا کے مہنگی ترین ڈیزائنر کے ملحوسات، ستاروں کی شرکت اور خانوں نے انت اور ردیکہ کی پری ویڈنگ سیلیبریشن کو چار چاند لگا دیئے اسے ملک کی اب تک کی سب سے مہنگی تقریب قرار دیا گیا ہے اس طرح کی جب کوئی تقریب منقض ہوتی ہے تو ملک کے ایک بڑے طبقے کی توجہ خود بخود اس جانی مبزول ہو جاتی ہے آئیے ایسی ہی کچھ بڑی اور مہنگی تقریب کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں شلپا شیٹی اور راج کندرہ شلپا شیٹی نے ایک بزنس مین راج کندرہ سے شادی کر کے سب کو چونکا دیا تھا 22 نومبر 2009 کو یہ شادی باداز ویلا کھنڈلا میں ہوئی تھی جس کا بجڑ تقریباً اسی کروڑ پہ بتایا جاتا ہے 2017 تک اس شادی کو ملک کی سب سے مہنگی شادی کہا جاتا رہا ہے مگر بعد میں ویراد کولی اور انوشکہ شرمہ کی شادی نے اس ریکارڈ کو توڑ دالا تھا شلپا شیٹی اور راج کندرہ کی شادی کئی وجہ سے سرخیوں میں رہی تھی اول یہ کہ راج کندرہ بھگی میں سوار ہو کر شادی کی جگہ پر پہنچے تھے دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں راج اور شلپا نے اسی کلو کا نو منزلہ کے کٹا تھا اور تیسری بڑی بات یہ تھی کہ شادی سے قبل منگنی میں راج کندرہ نے شلپا کو جو انگوٹھی پہنائی تھی اس وقت اس کی قیمت پانچ کروڑ بتائی جا رہی تھی اسی طرح شلپا شیٹی نے شادی میں جو ساڑی استعمال کی تھی اس کی قیمت بیس لاکھ روپے تھی جسے مشہور ڈیزائنر ترون تہلیانی نے ڈیزائن کیا تھا کہا جاتا ہے کہ شادی میں شلپا شیٹی نے تین کروڑ سے زائد کی قیمت کا زیور پہنا تھا شادی سے دو سال قبل یعنی دو ہزار سات میں ریڈ اف ڈاٹ کام نے ایک سروے کی بنیاد پر شلپا شیٹی کو موسٹ پاورفل ایکٹرس قرار دیا تھا انوشکہ شرما اور ویرات کولی شادی سے پہلے ہی یہ دونوں ایک رومانوی جوڑے کے طور پر اپنی پہچان بنا چکے تھے کافی دنوں تک ایک دوسرے کے قریب رہنے کے بعد ویرات کولی اور انوشکہ نے شادی کے بندن میں بن جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح یہ مرحلہ دیارہ دسمبر دو ہزار سترہ کو تیہ ہوا یہ شادی اٹلی کے مشہور ریسٹورنٹ بور وہ فینوں سی ای تو میں ہوئی جس کا بجڑ نوے کروڑ بتایا گیا تھا اس شادی پر پوری دنیا کی نگاہیں تھیں لیکن وہاں پر سب کو مدو کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں پانچ ویلا اور بائیس کمرے ہیں اس طرح اس میں محض چوالیس مہمانوں کی گنجائش نکل سکتی تھی فاربز کے مطابق یہ دنیا کا دوسرا سب سے مہنگا ویلا ہے ویرات اور انوشکہ نے اس ریسٹورنٹ کو ایک کروڑ روپے میں ایک ہفتے کے لیے بک کیا تھا انوشکہ شرمہ نے اپنی شادی میں سی بیا ساچی کا ڈیزائن کیا ہوا لہنگا پہنا تھا جس کی قیمت 32 لاکھ روپے بتائی گئی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق 67 کارگیروں نے 32 دنوں میں اس لہنگے کو تیار کیا تھا اس شادی میں وزیراعظم مودی، موکیش امبانی، سچن ٹنڈولکر، ایم میس دھونی اور امیتہ بچن جیسی اہم شخصیات نے شرکت کی تھی رنبیر سنگھ اور دیپکا پاڈکون یہ دونوں بہت دنوں سے ایک دوسرے کے قریب تھے تاہم ان کی شادی 15 نومبر 2018 کو ہوئی شادی سے ایک ماہ قبل اس جوڑے نے اس کا بقاعدہ اعلان کیا تھا قوم و جیل کے قریب واقعہ، دلہ ڈیل، بل بیانو، اٹلی میں ہونے والی شادی کا بجٹ 95 کروڑ پہ تھا سندھی اور کوکنی رسم و رواز سے ہونے والی شادی میں بچن خاندان اور کپور خاندان کے علاوہ برونی مہمان بس گنتی کے تھے زیادہ تر مہمان قریب بھی رشتہ دار ہی تھے اس عمارت میں 75 لگجری کمرے ہیں جنہیں شادی کے لیے بک کیا گیا تھا اس طرح شادی میں صرف مہمانوں کے قیام پر ایک کروڑ تہتر لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اپنی شادی میں دیبگا پاٹکون نے جو لہنگا پہنا تھا وہ سوشل میریہ پر کافی ٹرنڈ ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈریس کے دو بٹے پر سنسکریت کا ایک جملہ سو بھاگیا دیتی بھویا لکھا ہوا تھا اسے ڈریس کو ملک کے مشہور ڈیزائنر سی بیا ساچی مکھر جی نے ڈیزائن کیا تھا جس کی قیمت 19 لاکھ روپے تھی یہ شادی ملک میں مہینوں تک موضوع بحث رہی تھی اس جوڑی کو فلم انڈسٹری کی ایک مثالی جوڑی کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے پرنکا چوپڑا اور نک جانز اس شادی کو ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کا سنگم کہا جاتا ہے ان دونوں کی منگنی اگس 2018 میں ہوئی تھی اور اسی سال دسمبر میں دونوں ازواجی رشتے میں بند گئے تھے یہ شادی راجستان میں واقعہ جودرپور کے امید بون پیلس میں ہوئی اس پیلس کی حیثیت ایک تاریخی ورسے کی ہے اس محل کا شمار دنیا کے سب سے بڑے محلوں میں ہوتا ہے جس میں سینکڑوں کمروں کے ساتھ 26 اکڑ پر مشتمل گارڈن بھی ہے جانز اور پرنکا چوپڑا نے اس محل کو 29 نومبر سے 5 دسمبر تک کے لیے بک کر لیا تھا جس کا کرایا 3 کروڑ 50 لاکھ روپے بتایا گیا ہے واسکر ڈاٹ کام کی ریپورٹ کے مطابق اس شادی کا بجڈ 105 کروڑ روپے تھا اپنی شادی میں 15 کروڑ کا ویڈنگ ڈریس پہن کر پرنکا چوپڑا نے ایک ریکارڈ بنایا تھا اس ڈریس کو عالمی شہرت کے حامل ڈیزائنر رارف لارین نے ڈیزائن کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس ڈریس کو تیار کرنے میں 1826 گھنٹے لگے تھے یہ شادی کرسٹن اور ہندو رسم و رواج کے مطابق ہوئی تھی اس میں امیتہ بچن شاروخان کرن جوہر جیسی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی تھی انت امبانی اور ردی کا مرچند ملک امیر ترین بزنس ٹائکون مکیش امبانی کے بیٹے انت امبانی اور ردی کا مرچند حالانکہ بارہ جولائی کو شادی کے بندن میں بنیں گے لیکن ان دونوں کی شادی سے پہلے کی تقریبات کا آغاز جکم مار سے ہی گجرات کے شہر جامنگر میں ہو گیا تھا اس کے لیے جامنگر میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں موڈی حکومت نے بھی دوستی کا فرض نبایا ہے شادی اور شادی سے متعلق دیگر تقریبات میں شرکت کرنے والے امبانی کے مہمانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے جامنگر کے ائرپورٹ کو آنن فانن بین الاقوامی ائرپورٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے ان تقریبات میں بل گیٹس، مارک زگربرگ سمیت بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات جمع ہو رہی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق شادی سے متعلق ان تقریبات پر ایک ہزار کروڑ روپوں سے زائد خرچ کی امید ہے اس طرح یہ اب تک کس سب سے مہنگی تقریب ہوگی اس سے قبل مکیش امبانی کی بیٹی عیشہ امبانی کی شادی پر پانچ سو کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے عیشہ امبانی نے اپنی شادی میں نوے کروڑ روپے کا لہنگا پہن کر عالمی ریکارڈ بھی بنایا تھا